مفتی صاحب میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ کوئی جنات ہے جو میرے ساتھ خواب میں ہمبستری کر رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے ضرور جواب دیجئے گا کچھ عورتیں ایسے خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ جنات ہمبستری کر رہے ہیں اور کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو عورتوں کے اوپر جن کے اثرات ہو جایا کرتے ہیں میرے پاس مریض آتے ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہزار میں سے دو مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر واقعی جناتی اثرات ہوتے ہیں ورنہ بہت کمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آج کا لوگ مائنڈ سے اور ذہنی طور پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں اکثر و بشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح سے ریلائز کراتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہے لیکن یہ ڈھونگ ہوتا ہے زیادہ تر ڈھونگ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اثرات جنات تو ہوتے ہی نہیں ہیں ایسا نہیں ہے ہوتے ہیں بھئی جناتوں کی بھی بڑی کثیر تعداد ہے لیکن پہلے تو انسانوں کی طرح یہ دنیا میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنگلات میں ان کا ٹھکانہ جنگلات کر دیا کہ تمہیں سمندر میں اور جنگل میں سوکھے میں ایسے علاقوں میں تمہیں رہنا ہے انہیں آسمان اور زمین کے بیچ ہوا و فضاؤں میں ان کو مسلط کر دیا ان کو پاور اور طاقت دے دی ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے بیچ ہوا میں مولق رہ سکتے ہیں تو ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ملتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر کہ وہ لوگ جن کو جناتوں نے یا انسانوں کے کسی انسانوں نے یا جناتوں نے ان کو لپیٹ کر ان کو پاگل یا مجنوع بنا دیا ہو تو یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کسی پر لپٹ کر اس کو پاگل و مجنوع اللہ کے مرضی اور اللہ کے حکم سے بنا سکتے ہیں تو کچھ عورتوں پر اثرات ہو جاتے ہیں اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ عورتیں ننگے سر اور اسی طرح سے وہ گھومتی ہیں خوشبویں لگا کے تو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ اچھے برے نظر کے لوگ ہوتے ہیں اچھے برے انسان ہوتے ہیں کچھ نظریں جھکانے والے ہوتے ہیں تو کچھ گھورنے والے ہوتے ہیں اسی طرح سے جناتوں میں بھی اچھے اور بڑے ہوا کرتے ہیں تو اگر ان میں سے کسی کی نگاہ پڑی اور انہوں نے دیکھا چونکہ جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جنات انسان کو دیکھتے ہیں تو کسی پر کوئی اثر ہو گیا یا اس کی وجہ سے وہ عورت پریشان ہو گئی یا خواب کی ذریعے سے خواب کی حالت میں آ کر کوئی جن کسی عورت کے ساتھ ہمستری وغیرہ کر رہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوتا بہت کم ہے لیکن اس سے انکار نہیں کہہ جا سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ انسان جس عورت کے اوپر اس قسم کا کوئی اثر ہوگا تو اسے ہر وقت یہ محسوس ہوگا کہ اس کے پیچھے آگے کوئی ہے اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہونا اس کو ذہن کے اندر کام کچھ کر رہی ہے ہو کچھ رہا ہے بول کچھ رہی ہے نکل کچھ رہا ہے یعنی اس کے مائنڈ اس کے ذہن اور اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے ایسی اس طرح سے کنڈیشن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کسی کا ذہن تھوڑا بہت اٹپٹا ہو گیا تو جنہت ہی ہے دپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں میرے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو یہ لوگ بتاتے ہیں آ کر ان کے اوپر جنہت ہے لیکن وہ دپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے آج کل لوٹنے والے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے تاویز گنڈہ کرنے کے لئے جسے دیکھو ان کے پیٹ چلنے ہیں تاویز گنڈے سے ان کے بیجنیس ان کا کیا ہے کاروبار کیا ہے تاویز گنڈہ تو ایسے لوگ جو آج کل آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہئے کیونکہ وہی لوگ تو بتاتے ہیں یہ ایک ہزار جنات ہیں ستر ہزار جنات جب تک وہ بتائیں گے نہیں آپ کو ڈرائیں گے نہیں جب تک آپ انہیں پیسے نہیں دھو گے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہئے یہ نیک واقعی لوگ آپ دیکھیں یہ نیک ہے انہیں پیسے سے مطلب نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کا کرام پڑھ کے دم کرتے ہیں بھوگتے ہیں اور اللہ شفاہ دیتا ہے میرے پاس لوگاتے میں ان سے کہتا ہوں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ ٹھیک کرتا تو میں انہیں توبہ کرواتا ہوں توبہ کرو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں اگر میرے اندر یہ طاقت پاور ہو کہ میں کسی کو ٹھیک کر دوں تو پھر تو میں کبھی بھی مار نہ پڑھوں تو پھر تو مجھے کوئی پروبلم ہی زندگی میں نہ ہو ٹھیک کرنے والا اللہ کی ذات ہے اللہ ہی ٹھیک اللہ جب چاہے گا تو ٹھیک ہوگا ہاں جیسے ڈاکٹر سے دوا لی جاتی ہے لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اسی طرح سے لوگوں کو آپ کو ہم اللہ کا کلام لکھ کر دے رہے ہیں شیفہ دینے والی ذات اللہ کیے وَئِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرْدٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَئِنْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَئِنْ خَدِيرٌ اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے پوری کائنات مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تو یہ یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دقوں تاویز گنڈہ آپ کر سکتے ہیں اجازت ہے کیونکہ کچھ لوگ آئے آقا علیہ السلام کے پاس آگر کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسلام میں تاویز گنڈے کی اجازت ہے بخاری اور مسلم کے حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے منتر سناؤ تو انہوں نے کہا زمانے جاہلیت میں ہم تاویز گنڈہ کیا کرتے تھے کہ اسلام میں اجازت ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے منتر سناؤ اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو پھر جائز ہے لیکن اگر کفر اور شرک ہو تو پھر وہ بے شک نہ جائز ہے تو اس لئے اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لئے شفا اور رحمت بنا کر کے بھی جائے تو سو کی ایک بات سب سے بہترین جو تاویز ہے آج میں میں آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھو اگر کوئی سرکاری چپراسی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ سرکاری آدمی ہے سرکاری آدمی ہے کیونکہ اس پر سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے یہ جو بھی بھلے جھاڑو لگا رہا ہے لیکن سرکاری ہے تو اسی طرح سے آپ نماز کی ذریعے سے وستعینو بالصبری والصلا نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے تو آپ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرلو نماز سے پنجگانہ پڑھنے والے بن جاؤ اسلام کو فالو کرنے والے بن جاؤ پھر آپ خدا کے بندے بن جاؤ گے یار ایک سرکار کا ملازم ہے جو بھلے وہ جھاڑو لگانے والا ہو لیکن لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو جب آپ اللہ کے سچے اور پکے آشد بن جائیں گے غلام بن جائیں گے تو پھر آپ کا اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کا رب کبھی کسی نقصان میں ملوث نہیں ہونے دے گا آپ کبھی پھر پریشان نہیں رہ سکتے تو نماز کی پابندی نہیں ہے قرآن اٹھا کے لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو بتائیے مسئبتیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگی ہم کو چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ایسا اگر کسی عورت کو محسوس ہو رہا ہے یہ احساس ہو رہا ہے جو میں نے نشانیاں بتائیں ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لے درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لے آیت القرصی تین مرتبہ پڑھے پانی پر دم کر کے پی لے یا کوئی بھی اس مریض کو پلا دیں انشاءاللہ تعالی شفا مل جائے گی پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی اچھے حکیم سے یا ایسے شخص سے جو اچھا عامل ہو جو پیسے لے کر کام کرنے والا نہیں بلکہ خدمتیں خلق کر رہا ہوں پھر ایسے بندے سے مل کر جو کچھ ہو قرآن کریم کے آیات یا تعویزات وغیرہ آپ لے کر اس کے ذریعے سے آپ علاج کر سکتے ہیں لیکن بہترین جو تعویز ہے وہ نماز ہے جب آپ نماز کے مکمل پابت بن جائیں گے تمام شیعتین کی جو حرکتیں ہیں اور تمام پریشانیاں ہیں انشاءاللہ خود بخود وہ ختم ہو جائیں گی جہاں پر نیکی ہوگی وہاں برائی آئی نہیں سکتی ہے آپ نے اگر قرآن کو مضبوطی سے بگڑ لیا تو وہاں کسی کی کوئی طاقت کچھ نہیں ہے اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پڑھ لو صبح آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا شام تک فرشتے اس کی حفاظت کریں گے موت کے علاوہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی شام کو تین مرتبہ پڑھ لو صبح تک فرشتے حفاظت کریں گے موت کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تو یہ پڑھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو تابعید ہے وہ دعا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضرر معا اسمہی شیئن فی الارضی ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم یہ صبح تین مرتبہ پڑھ لو شام پڑھ لو انشاءاللہ کبھی کسی طرح کی کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی